ہیلو فرنڈز ویلکم ایک تو مائی چینل تو آج آپ کو دکھاتے ہیں لازٹ ہیپسو کی فیمیل کی ڈیلیوری یہ اپنے کسٹمر کے گھر پہ ڈیلیوری ہوئی کری تھی فیمیل نے تو اسی کی ویڈیوز آپ کے ساتھ سیل کر رہا ہوں ویڈیو لاشٹ تک دیکھنا آپ کو میں کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کو دے دوں گا کہ آپ کو کس طریقے ڈیلیوری کروانی چاہیے پورا لاشٹک پروچیز دیکھے گا پپی کا ڈیلیوری کا بھی اور ہر دم دیان رکھیں آپ کے پاس ڈیلیوری کے ٹائم پہ کیا کیا چیز اویلیبل ہونی چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس ایک دھاگا ہونا چاہیے اپنا تھریڈ ہونا چاہیے بلیڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے یا تو سیزر آپ کے پاس ہونی چاہیے یا اور پلس سید آپ کے پاس ہونی چاہیے اچھے ٹیسو پیپر یا ساف کلوٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے ان چیزوں کی آپ کو ریکوئرمنٹ نیٹ پڑے گی ڈیلیوری کے ٹائم پہ کپڑوں کی آپ کو صفائی کے لیے جرد پڑے گی دھاگے کی آپ کو نال کو باندھنے کی جرد پڑے گی بلیڈ یا سیزر کی آپ کو اس کو کٹنگ کرنے کی جرد پڑے گی تو ان چیزوں کی ریکوئرمنٹس ہوتی ہے اور ایک سینیٹائزر بھی اپنے پاس رکھئے جس سے کہ آپ کو ڈیلیوری کے ٹائم پہ آپ اپنے ہنڈ کو واش کر سکے ساف کر سکے اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر سکے تو یہ اپنے لاس اپسو کی فیمیل ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فیمیل کو پپی ڈیلیور ہو رہا ہے تو جب بھی آپ کا بچہ اس طریقے سے نکل جاتا ہے تو اس کو بہت پیار سے آرام آرام سے آپ کو کھیچنا ہے تاکہ جو نال اندر گندگی ہے وہ بھی ساتھویں بچے کے ساتھ آ جائے اور ہر دم تھوڑا کپڑا پکڑ کے کھیچیے کپڑا اپنے ہاتھ پہ لیجئے جب اس کے بعد آپ پپی کو پکڑیے اس کے بعد آرام سے پیار سے کھیچنا ہے اگر آپ ہاتھ سے کھیچو تو بہت چکنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پپی بار بار سلپ ہوتا رہتا ہے تو ہر دم جانے کے کوئی بھی کلوٹس وغیرہ یوز کریں اور اسی سے بچے کو پکڑ کے آرام رام سے پیار سے اگرم کھیچنا ہے تاکہ نالی بھی نہ ٹوٹے اور گندگی بھی ساری کی ساری بہار آ جائے تو فیمیل ابھی ڈیلیوری کرتی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے ہر دم اپنے پپی کی فیمیل کی ڈیلیوری کروائیں تاکہ آپ کے پپی کو بھی کچھ بھی نقصان نہ پہنچیں آپ کے فیمیل کو اور ہر دم دیان رکھیں اس چیچ کا ہر دم خاص دیان رکھیں کہ آپ کے فیمیل جو بچے کے ساتھ جو گندگی آتی ہے اس کو بالکل بھی نہ کھا پائیں اس سے آپ کے پپی میں فیمیل کے ملک میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آگے چل کے آپ کے بچے ہفتے دن کے اندر ڈیڈ ہونا مرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لاس اپسو کا کیوٹ سا سویٹ سا پپی ہے ان فیوٹر اگر آپ کو لاس اپسو کے پپی چاہیے تو اپنے بھائی کے چینل پر بنے رہیے گا کونٹیکٹ کر لیجئے گا تو آپ کو لاس اپسو کے ہیوی کوالٹیز میں پپی پروائیڈ ہو جائیں گے ٹرائی کلر کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں نیو بون پپی کیسا دیکھتا ہے اور ہر دم اس کو صاف کرنے کے بعد دیکھیں نال باندھا ہوئے نیچے سے اپنے اور فیمیل کو تھوڑا سا چٹا دیجئے اس کے بعد تھوڑا سا مو کھول کے اس میں مو کے اندر ایک چھوٹکی بھر سید چٹا دیجئے جس سے یہ ہے وہ اپنا فیس چلاتا رہے گا مو چلاتا رہے گا اور بعد میں اس کو ملک پینے میں بھی کوئی دکھت نہیں ہوگی ایزی ڈیارام سے نیپلز کو پکڑ لے گا چلو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو جرور سسکرائب کریں